بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یرقہ قولی آج ہم کتاب الحج پڑھیں گے صفحہ نمبر 81 کتاب الحج حج اور اس کے اسرار اور فضائل حج کے باطنی آداب اور اسرار یعنی حج اگرچہ ایک عبادت ہے اور ایک ریچول ہے لیکن وہ صرف ظاہری عامال کا نام نہیں ظاہری عامال کے ساتھ ساتھ اس کے اندر کچھ حکمتیں بھی ہیں کچھ سیکرٹس بھی ہیں کچھ آداب بھی ہیں ظاہری مینرز کے علاوہ کچھ باطنی آداب بھی ہیں یعنی انسان کے دل اور دماغ اور سوچ کے اندر بھی کچھ چیزوں کی درستگی ضروری ہے فصل اول حج اور اس کے اسرار اور فضائل جو آدمی حج کا ارادہ کرے اسے چاہیے کہ پہلے توبہ کرے ہے کسی کا ارادہ حج کے سال جی انشاءاللہ چلے اس سال نہیں تو آئندہ جب بھی تو پہلے کرنے کا کام کیا ہے توبہ عام طور پر تصور کیا ہے کہ جب ہم وہاں پہنچیں گے تو توبہ کریں گے اور یعنی پتہ کہ وہاں تک پہنچیں گے بھی یا نہیں کتنے ہی حجاج ایسے ہوتے ہیں جو راستے میں ہی دنیا سے رخصت ہو جاتے ہیں اگرچہ نیکی کا راستہ جو ہے وہ بھی ایک بخشش کا راستہ ہے لیکن بہرحال اس راستے پر جانے سے پہلے اپنے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے دل اور دماغ کے ساتھ کیونکہ توبہ رجوع کا نام ہے اور جن پر ظلم کیا ہے ان کا حق دے کیونکہ حقوق اللہ ادا کرنے کا صلیقہ یا طریقہ یہی ہے کہ پہلے حقوق العباد ادا کیے جائیں کرزہ ادا کرے اور جن کے اخراجات کا ذمہ دار ہے یعنی بیوی بچے وغیرہ یا اگر والدائن اس پر ڈپینڈنٹ ہیں واپسی تک کے لیے ان کے خرچ کا انتظام کرے ان کو دوسروں کے سہارے نہ چھوڑ جائیں کہ وہ بھیک مانگتے رہیں نیز لوگوں کی امانتیں واپس کریں یہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جب آپ حجرت کا سفر کر رہے تھے تو آپ نے کچھ امانتیں لوٹا دیا اور جو لوٹانے سے رہ گئی وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے سپورت کی کہ وہ لوٹا کر آئیں یہ آپ ایک چیک لسٹ بھی بنا سکتے ہیں ان تمام کاموں کی علاوہ عظیم اپنے ساتھ حلال مال اتنا لے جائے جس سے بغیر کسی کنجوسی اور تکلیف کے آ جا سکے یعنی زادے راہ آنے اور جانے کا خرچ اچھا سا ہو نہ صرف سفر کے دوران میں خرد و نوش کا اچھا انتظام کرسکے خرد و نوش کہتے ہیں کھانا پینا خرد کہتے ہیں کھانے کو اور نوش پینے کو اسی سے لفظ خوراک ہے پھر خرد سے اور خرد برد بھی آپ نے سناؤ گا جو دوسروں کا مال کھا پی جاتے ہیں لوگ غصب کر جاتے ہیں بلکہ فقیروں کو بھی دینے کے قابل ہو یعنی ساتھ ساتھ صدقہ بھی کر سکے اچھا انتظام اس لیے کہ حج ایک مشکت کا سفر اگر صحیح کھانا پینا نہیں ہوگا تو بیمار پڑے گا اور پھر دوسروں کو تکلیف میں ڈالے گا یا یہ کہ دوسروں کو مانگ مانگ کر ان کو عذیت دے گا یا دوسروں کے کھانے پینے پر نظر ہوگی تو پھر دھیان اللہ کی عبادت کی طرف نہیں ہو سکے گا کیا حکمت ہے اس میں کھانے پینے کا معقول انتظام کر کے چلے تاکہ عبادت میں خلل نہ آئے اور دھیان عبادت کی طرف پھر رہے لیکن اتنا بھی نہ کھائے کہ پھر غافل ہو جائے اور ساری توجہ کھانے پینے پر ہی رہے کچھ پکاتے میں وقت گزر جائے اور کچھ کھانے میں اور کچھ سنبھالنے میں اور وہاں بھی جا کے یہی کاروبار شروع کر دے بعض لوگوں کا یہی شغل ہوتا ہے مناسب مقدار میں روپے کے علاوہ یعنی کرنسی کے علاوہ اپنے ساتھ بدنی آرائش کی چیزیں بھی لے جائیں یعنی صفائی سترائی کا انتظام اپنی کٹ لے جائے مثلاً مسواک یعنی ٹوٹ برش وغیرہ کنگی شیشہ سرمدانی وغیرہ اب تو اس لسٹ میں بہت سا اضافہ ہو چکا ہے حج کے لیے جانے لگے تو گھر سے نکلنے سے پہلے کچھ صدقہ کریں اور یہ ایک اچھی عادت ہے کوئی بھی اہم کام آپ کرنے لگے تو جہاں دو نفل نماز پڑھ کے اللہ سے مدد طلب کریں وہاں صدقے سے آغاز کریں تو انشاءاللہ کاموں میں آسانی ہوگی اور جب اونٹ قرائے پر لے تو اونٹ والے کو تمام سامان خواہ تھوڑا ہو یا زیادہ ضرور بتا دے کہ یہ چیزیں اونٹ پر رکھے گا کیونکہ اس زمانے میں جب ابن الجوزی تھے تو سواری کے لیے اور خصوصاً حج کے سفر کے لیے اونٹوں پر لوگ سفر کر کے جاتے ہیں جیسے قرآن پاک میں بھی آتا ہے نا کہے کہ لوگوں میں حج کا اعلان کر دو تو لوگ بھاگے چلے آئیں گے رجالاً پیدل تو بہت سے لوگ پیدل بھی سفر کر کے جاتے تھے دور دراز کے علاقے سے اور ہر دبلے اونٹ پر یعنی جو چل چل کے دبلہ ہو گیا ہو کیونکہ سینکڑوں ہزاروں میل کے سفر لوگ اونٹوں پر کیا کرتے تھے اور کئی کئی مہینے سفر میں رہتے تھے تو بعض اوقات لوگوں کے پاس اپنا اونٹ نہیں ہوتا جیسے ابھی لوگ پلین پر جاتے ہیں یا کسی کی اپنی گاڑی پر تو اسی طرح زمانے میں اونٹ کرائے پر لیے جاتے تھے تو کہتے ہیں کہ اونٹ والے کو بتا دے کہ کتنا سامان ہوگا یہ کیوں ضروری ہے بتانا تاکہ اونٹ پر بھی زیادتی نہ ہو ایسا نہ ہو کہ ہم ایک جانور کے ساتھ ظلم کریں اس کے اوپر ضروری سے زائد بوجھ ڈال کر کیونکہ اونٹ کے مالک کو پتا ہوگا کہ اونٹ کتنا بوجھ اٹھانے کے قابل اور اگر وہ پھر مانے کہ ہاں یہ سب اٹھا کے لے جائے جا سکتا ہے تو ٹھیک ہے اور اگر وہ نہ مانے تو معاملہ پہلے سے واضح ہو یہ نہ ہو کہ حج کا سفر ایک جگڑے کا سفر بن جائے آج بھی آپ دیکھیں کہ اگر آپ جہاز پر جاتے ہیں تو ایک لیمیٹیڈ لگی جی ساتھ لے جاتے ہیں اور اونٹ والوں کے پاس تو کوئی سکیل نہیں ہوتے تھے لیکن اب تو ایک ایک پاؤنڈ کو تولتے ہیں اور اگر وہ نہ بھی تولیں تو بھی بہت زیادہ سامان اکٹھا نہ کرے ساتھ کیونکہ اس میں انسان کی ساری توجہ پر سامان کی طرف رہتی ہے اس کو سنبھالنے اور اسے اٹھانے اور رکھنے اور حج کے سفر میں کوئی بھی ایک ٹھکانہ مستقل طور پر انسان کا نہیں ہوتا عموماً اگر آپ سفر کر کے کہیں جاتے تو ایک جگہ سے سامان اٹھایا صرف راستے میں تھوڑی سی مشکت ہی پھر ایک جگہ لے جا کے رکھ دیا لیکن وہاں پر پھر کیا ہوتا ہے پہلے آپ اگر عمرے کے لیے گئے ہیں تو مکہ میں ٹھہریں گے پھر اس کے بعد آپ اگر حج کے دنوں تک مکہ میں ہیں تو بھی آپ ہوتیل میں سامان نہیں ہمومن چھوڑ کے جاتے ہیں آپ کو عرفات اور منہ اور ان جگہوں پر بھی ساتھ اٹھانا پڑتا ہے پھر اگر آپ مدینہ جا رہے ہیں تو وہاں سارا سامان اٹھا کر اور پھر ایک بس پہ اگر ساٹھ ستر لوگ ہیں تو سب کا سامان اس میں کٹھا ہو جاتا ہے تو سامان لوڈ اور انلوڈ کرنے میں بہت سا وقت ضائع ہو جاتا ہے اور اسی طرح عموماً حجاج ایک ایک کمرے میں کئی کئی لوگ رہتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی دیکھنے میں آیا ہے کہ انسانوں کے آرام سے لیٹنے کی جگہ نہیں بچتی کیونکہ لوگ اس قدر سامان یا ساتھ لے جاتے ہیں یا وہاں سے خرید لیتے ہیں تو وہ ہر طرف سامان ہی کے امبار نظر آتے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ حج کے سفر میں سامان بس ضروری ہو مختصر ہو اور آج اگر اونٹ کی مالک کو نہیں تو جو ساتھی ہیں ان کو ضرور بتائے کیونکہ لے کے جا رہا ہے دوسرے سے مشورہ بھی کر لیں ابن مبارک سے ایک آدمی نے کہا فلان آدمی کے لیے میرا ایک رکا لے جاؤ یہ حج پہ جا رہے ہوتا ہے خط میرا ساتھ لے جاؤ آپ نے کہا ٹھہرو میں اونٹ والے سے اجازت لے لوں اب خط اٹھانے میں کیا مشکل تھا لیکن بساوقات ایسا بھی ہوتا ہے کہ کسی کی کوئی امانت آپ لے کے جا رہے ہیں تو پتہ ہونا چاہیے جیسے جہاز پر کچھ چیزیں لے جانا ممنوع ہوتا ہے کہ آپ یہ نہیں لے جا سکتے جب آپ چیک ان کرتے تو خاص طور پر پوچھتے کہ آپ نے اپنا سامان خود بند کیا تھا یا کسی اور نہیں کیا تھا اور آپ کو کیا پتہ ہے کہ اس کے اندر کیا کیا ہے تو لے جانے والے کو کسی کی بھی آپ امانت لے کے جا رہے ہیں تو آپ کو بھی پتہ ہونا چاہیے اور ساتھ والے کو بھی پتہ ہونا چاہیے تاکہ راستے میں کسی کو کوئی تکلیف یا پشوانی نہ ہو مثلا وہ خاتون جو حاطب بن ابی بلتا کا خط لے کے جا رہی تھی مکہ کی طرف تو انہیں راستے میں روک لیا گیا تھا مائٹر ہو سکتا ہے کہ جو آپ کے لئے مسئبت کا باعث بنے امیگریشن پر یا کسی اور کے لئے تو بہتر ہے کہ اس کو آپ دیکھ بھال کے لے جائیں چاہیے کہ کوئی نیک ساتھی تلاش کرے جو نیکی پسند کرنے والا ہو کیونکہ اگر حج کے سفر پر کوئی دنیا دار شخص آپ کے ساتھ مل جائے تو سارا وقت اس کی توجہ دنیا کی طرف ہر چیز اس کو اٹریک کرے گی دیکھو یہ کتنا خوبصورت کپڑا ہے یہ کتنا خوبصورت زیور یہ کتنی خوبصورت چیز ہے وہ کیا ہے وہ کیا ہے یہ کیسے بلڈنگ ہے وہ کیسے شیشے لگے ہوں وہ دیکھو وہ دیکھو اب نتیجہ کیا ہوگا آپ ذکر کر رہے ہیں یا آپ کچھ پڑھ رہے ہیں تو وہ اس کی کمپنی کی وجہ سے آپ کے جو ایمان کا درجہ مونچا نہیں ہو سکتا کیونکہ آپ کچھ چاہ رہے ہیں وہ کچھ اور چاہ رہے ہیں چاہیے کہ کوئی نیک ساتھی تلاش کریں یعنی حج گروپ کا جب آپ انتخاب کریں تو دیکھیں کہ اس میں اور کون لوگ ہیں اگر ممکن ہو تو پھر ایسے گروپ کا انتخاب کریں کہ جس میں سنجیدہ لوگ جا رہے ہیں جو نیکی پسند کرنے والا اور نیکی کے کاموں میں مددگار ہوگی یعنی اگر آپ کو تحجد کے لیے اٹھنا ہے تو وہ آپ کو اٹھانے میں مددگار ہو یا آپ کے ساتھ مسجد جا سکے یا تواب کے وقت آپ کے ساتھ ہو یا کسی بھی قسم کی مورل سپورٹ آپ کو چاہیے ہی ہے گھر پر ہی نماز پڑھ لیتے ہیں اور خواتین کو تو گھر پر ہی پڑھ لینی چاہیے تو پھر وہاں جانے کی کیا ضرورت ہے تو بہرحال ایسے شخص کے انتخاب کریں کہ جو نیکی کے کاموں میں آپ کو سپورٹ کریں اگر بھول جائے تو وہ اسے یاد کرائے کہ یہ کرنے والا رہ گیا ہے اور اگر یاد ہو تو وہ اس کی مدد کرے اور اگر اس کا سینہ تنگ ہو تو اسے صبر کی تلقین کیا کریں کیونکہ سفر حج ایک مشکل سفر اور سفر میں بہت سی ایسی ناپسندیدہ صورتیں سامنے آ جاتی ہیں کبھی کھانا نہیں ملتا کبھی گرمی بہت ہوتی ہے کبھی تھکاوٹ بہت ہو جاتی ہے کبھی سونے کی صحیح جگہ نہیں ملتی تو انسان ایریٹیٹ ہونے لگتا ہے کیونکہ گھر والا کمپورٹ نہیں ہوتا یہ آپ کی پوری روٹین ڈسٹرب ہوتی ہے تو اس میں انسان پھر بساوقات پریشان ہوتا ہے کچھ لوگ تو تحمل اور برداشت والے ہوتے ہیں کچھ بھی گزر جائے انہیں فرق نہیں پڑتا لیکن کچھ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں کو بہت زیادہ مائن کر جاتے ہیں اب ایسی صورت میں زندگی دوبر ہو جاتی ہے تو بہتر ہے کہ پھر انسان اول درجہ پر اچھے ساتھی کا انتخاب اور اگر نہ ایسا ہو سکے تو پھر صبر کریں ورنہ یہ ہے کہ اگر ایسے لوگ کی کمپنیوں جو اسے صبر کروا سکیں تو سہولت ہو جائے گی علاوہ عظیم اہلِ قافلہ باہمی مشورے سے اپنے میں سے بہتر آدمی کو اپنا امیر بنا لیں اور یہی چیز کسی بھی لوکل ٹرپ کے بارے میں بھی درست ہے کہ آپ سفر بڑا کریں یا چھوٹا کریں اس میں اگر ایک شخص ذمہ دار ہو اور سب کو پتا ہو کہ امیرِ قافلہ کون ہے اور ہر چیز میں پروسی سے رجوع کیا جائے لوگ اپنی مرضی سے فیصلے نہ کرنے لگیں کہ کہاں رکنا ہے یا کہاں چلنا ہے کہ باز وقت ایسا بھی ہوتا ہے اب یہاں تو الحمدللہ بہت منظم ہے ٹریفک کا انتظام لیکن جن ملکوں میں نہیں ہے یا جہاں ایسی سہولیات نہیں ہیں وہاں لوگ تھوڑی تھوڑی دیر بعد بس روک لیتے ہیں ذرا روکے ہیں وہ کسی کو واشوم جانے ذرا روکے ہیں یا کسی کو بھوک لگی ہے وہ چھوڑا پچا رو رہا ہے اس کو یہ چاہیے وہ نظر آگیا وہ اس کو ٹڑھانا ہے بس پہ اس میں بہت ساری چیزیں جو ہیں وہ مشکت کا باعث بنتی ہیں تو ایسی صورت میں واہمی مشورہ ضروری ہے اور کلیر انسٹرکشنز ہونی چاہیے اور سب کو پتا ہونے چاہیے کہ کس وقت چلیں گے کس وقت رکیں گے کس وقت پہنچیں گے تاکہ سب لوگ پر درست طریقے سے اپنا انتظام کر سکیں یہ شخص ایسے ہو کہ ساتھیوں سے اچھے اخلاق سے پیش آئے یعنی لیڈر کی خوبی کیا ہونی چاہیے کہ وہ آران سے بات کرے تحمل سے دوسروں کی سنیں وہ خود ہی پینک نہ ہو جائے کہ دوسرے بھی پریشان ہو جائے صرف اسے دیکھ کر لیکن آپ نے دیکھو کہ گھر میں اگر ماں پریشان ہے تو بچے نامعلوم ہونے کی وجہ سے بھی کہ پریشانی کی وجہ کیا ہے وہ صرف دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں اور یہی حال لیڈر کہتا ہے ان سے نرم برتاؤ کرے اور امیر کی ضرورت اس لیے ہوتی ہے کہ رائے مختلف ہوتی ہیں ہر شخص کی اپنی مرضی ہوتی ہے تو ایک شخص ہونا چاہیے جو سب کو ایک نکتے پر جمع کرے تب ہی اجتماعی سفر اچھا ہو سکتا ہے اس لیے کوئی کام بھی منظم طریقے سے انجام نہیں پاسکتا اگر ہر ایک کی مرضی پر چلنے لگے امیر کا فرض ہے کہ قوم سے نرمی کرے ان کی مسئلحت پر غور کرے یعنی کیا چیز ان کے لیے فائدہ مند ہے اور اپنے آپ کو ان کے لیے ڈھال بنائے رکھیں ڈھال کا کیا مطلب ہے شیلڈ یعنی ان کو پروٹیکٹ کرے اور باقی وہ شکتیں اپنے اوپر لے لیں اور ان کو آرام پہنچائیں مثلا اگر وہ سو رہے ہیں تو یہ پیرہ دے دے اگر کھانے کا انتظام ہے تو یہ انتظام میں لگے اور باقی لوگ دوسرا کچھ کام کر لیں کہ اگر ہر شخص اٹھ کے اپنا انتظام خود کرنے لگے تو کتنے لوگوں کا وقت ضائع ہوگا تو بہترین لیڈر وہ ہے کہ جو دوسروں کے آرام کی خاطر اپنا آرام قربان کر سکے حدیث بھی ہے کہ سید القومی خادم ہو قوم کا جو سردار ہے اسلام میں لیڈرشپ کا جو رول ہے وہ خدمت کرنے کا ہے کہ وہ خادم قوم ہو سفر کے دوران میں ہر شخص کو چاہیے کہ اچھی گفتگو کرے دوسروں کو کھانا کھلائے اور اچھی اخلاق کا مظاہرہ کرے کہ سفر باطن کی پوشیدہ چیزیں ظاہر کر دیتا ہے سفر کا لفظ جو ہے عربی میں السفر یسفرو قرآن پاک میں آتا ہے نا وَالصُبْحِ اِذَا أَسْفَر اسفر کیا ہوتا ہے سفر کا معنی ہوتا ہے روشن ہونا وَالصُبْحِ اِذَا أَسْفَر اور صبح جب خوب روشن ہو گئی یعنی روشنی میں ہر چیز آیا ہو گئی تو سفر کو بھی سفر اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں لوگوں کی اچھی بری عادتیں نمائع ہو جاتی ہیں روز اے روشن کی طرح سامنے آ جاتی ہیں کس میں کتنا تحمل ہے کتنا بربار ہے کیسا اخلاق ہے کیسے کیئر ہے سب چیزیں پتہ چلنے لگتی ہیں حضرت عمر نے ایک مرتبہ کسی معاملے میں کسی کیس میں گواہی لی کسی کے بارے میں کہ وہ پھلا شخص کیسا ہے بہت ہی اچھا شخص ہے آپ نے کہا کہا تم اس کے ہمسائر ہے کہا نہیں کہا کیا تم نے اس کے ساتھ ٹریول کیا کہا نہیں کہا تو پھر تم کیسے گواہی دے سکتے کہ وہ اچھا شخص ہے وہ پنجابی میں کہتے ہیں راہ پہ جانے تو وہاں پہ جانے جس کے ساتھ واسطہ پڑے گا اور جس کے ساتھ راستہ چلو گے تو اسی کے بارے میں جان سکو گی کہ وہ کون ہے یعنی کسی کی حقیقت سمجھ نہیں آتی جب تک کہ اس کے ساتھ تو آپ معاملہ نہ کریں کہ وہ کتنا کھرا ہے کتنا وعدے کا پابند ہے کتنا کیرنگ ہے کتنا مخلص ہے کیونکہ جب فارمل طریقے سے لوگ ملتے ہیں کسی مخصوص جگہ پر مخصوص وقت میں جیسے عام طور پر اب لوگوں نے ایک سلسلہ بنا لی ہے کہ شادی سے پہلے بغیر نکاح کے لڑکی اور لڑکا خوب سہر و تفریق کرتے رہے تو وہ کیا ہوتا آرٹیفیشل ماحول میں انڈرسٹیننگ ہو رہی ہوتی اور جب حقیقی دنیا میں داخل ہوتے ہیں تو سب ڈھے جاتی انڈرسٹیننگ کیونکہ وہ حقیقی انڈرسٹیننگ نہیں تھی وہ ایک مسروعی انڈرسٹیننگ تھی تو سفر ایسی چیز ہے جس میں راستے میں آپ کو سونا بھی ہے کھانا بھی ہے آپ تھکتے بھی ہیں اچھے بری گرمی سردی سب آپ کو برداشت کرنی ہوتی تو اس میں آپ کے برداشت کا لیول کھل کے دوسرے کے سامنے آجاتا آپ زیادہ در چھپے نہیں رہ سکتے کسی سے جو آدمی سفر میں جہاں کے بیچینی ہوتی ہے اچھے خلق والا ہو یہ خاص طور پر قابل ذکر بات انڈرلائن کر لیں کہ ایسے مواقع جہاں پر بیچینی ہو گھبراہٹ ہو ایک پریشانی کا وقت ہو اس وقت وہ اچھے اخلاق والا رہے تو اپنے گھر میں تو وہ اس سے بھی اچھے خلق والا ہوگا یعنی جو شخص سفر میں اچھے اخلاق کا مظاہرہ کرے تو آپ جان لیں کہ یہ شخص اس سے کہیں زیادہ اچھا ہے حقیقت میں کہا گیا ہے کہ جب کسی آدمی سے حضر میں معاملہ کرنے والے اور سفر میں اس کے ساتھ رہنے والے تعریف کریں تو اس کے اچھا ہونے میں شک نہ کرو حج پر روانہ ہونے والے کو چاہیے اپنے عزیزوں دوستوں اور اہل محلہ کو الودا کہے یعنی ان کو خدا حافظ کہہ کے جائے ان سے دعا کی درخواست کریں اور جمعیرات کے دن صبح کے وقت گھر سے نکلیں یعنی یہ پسندید آکھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس دن کا انتخاب کیا کرتے تھے نکلنے سے پہلے اپنے گھر میں دو رکعت نماز پڑے یعنی سفر سے پہلے اہل و ایال کو اللہ کے سپرد کریں دعا تھی استودعکم اللہ اللہ لاتدیعو ودائعو استودعکم میں تمہیں سوپتا ہوں سپرد کرتا ہوں اللہ اللہ کے اللہ بھی وہ ذات لا تدیعو نہیں زائع ہوتی ودائعو اس کے سپرد کی ہوئی چیزیں یعنی جو چیز اللہ کے حوالے کر دی جائے کہ اللہ آپ پلیز اس کی تیک کیر کریں وہ چیز پھر کبھی بھی زائع نہیں ہوتی اور گھر سے نکلنے اور سوار ہونے اور اترنے کے وقت منقول دعائیں اور اذکار مسنونہ پڑھ لیں یعنی ایسی کتاب بھی یعنی ایسی چیز اپنے ساتھ رکھیں کہ جس میں سیکنس کے ساتھ آپ کو سارے سٹپس بتائے گئے تاکہ کوئی بھی مسنون چیز پھر چھوٹے نہیں یہ دعائیں مناسق کے حج کی کتابوں میں درج ہیں اسی طرح حج کے تمام مناسق احرام تواف سعی اور عرفات کا وقوب وغیرہ بعتمنان ادا کرے یعنی جلدی نہ کرے اور اگر کسی وجہ سے تاخیر ہو رش کی وجہ سے یا کسی بھی سبب پہ تو سب پینک نہ ہو کہ ہاں یہ چیز رہ گئی ابھی نہیں ہوا کب ہوگا کیسے کوئی جیسے بچے ہوتا ہے تو اگر کئی جانا ہو تو تب بھی جلدی کرتے ہیں اور اس وقت بھی بہت بچان ہوتے ہیں کہ جلدی نکلیں گھر سے اور اگر آپ راستے میں تو پھر بھی کہتے ہیں کب پہنچیں گے اور جب آپ پہنچ جاتے بھی کہتے ہیں گھر کب چلیں گے تو کسی حال میں ان کو چین نہیں ہوتا فائدہ نہیں اٹھاتے تو آئندہ کی فکر رکھتے ہیں یا کچھ جو بات ناپسندیدہ ہو جائے اسی کا تقرار کرتے رہتے ہیں یہ سب بیزار کن باتیں ہوتے ہیں جو ہو گیا تو ہو گیا قرآن کیا کہتا ہے ہونے والی چیزوں ما قد صلح جو ہو چکا ہو چکا اس کی فکر نہ کرو اور آئندہ کیا ہے وہ تو ہم نے دیکھا ہی نہیں جب ہو گا تو دیکھا جائے گا وہ تو ہمارے ہاتھ میں نہیں تو جو ہو رہا ہے اس پر پوری توجہ کرو یہ سب باتیں فقی کتابوں میں تفصیل سے درجیں کیونکہ اس کتاب کا موضوع فق نہیں ہے تربیت ہے تسکیہ ہے اس لئے انہوں نے صرف ان چیزوں کا ذکر کیا ہے جس سے انسان کا حج خوبصورت ہوتا ہے باقی جو فرائض اور سنتیں ہیں اس کے لئے یہ کتاب نہیں ہے ان کو معلوم کرنے کے لئے وآخر داوانا ان الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک نشہدو اللہ الہ